بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو اب آگیا حروف غیر عاملہ میں سے حروف استحفام آگیا حروف استحفام کا مطلب وہ ایک question کے لیے جو استعمال کیا جاتے ہیں یہ آپ لوگ پڑھ چکے حروف استحفام ماں ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے یہ پڑھ چکے ہو نا سارے طریقت الاسریہ میں بھی پڑھ چکے ہو طریقت الاسریہ کے اندر بھی ماں سے آپ سوال کرتے ہو حمزہ کے ذریعے سے سوال کرتے ہو یا حل کے ذریعے سے سوال کرتے ہو یہ تینوں جملے کے شروع میں آتے ہیں جیسے مسمکہ ماں اس مکہ نہ پڑھنا کیا پڑھنا مسمک اس مکہ کے شروع میں حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی ہے تو کیسے پڑھیں گے مسمک مسمک تو مسمک تیرا کیا نام ہے عورت ہوگی تو مسمکی تیرا کیا نام ہے کیا زید کھڑا ہے حمزہ استحفام آگیا حل زید کھڑا ہے یہ بھی ہوئی معنی حل اور حمزہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس آجی نے پتہ نہیں آپ کو بتایا ہے کی نہیں بتایا حمزہ اور حل میں تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے فرق ہوندہ ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو حل زید ان قائمون نہیں کہا تو یہ کوئی اس میں سے آ جائے گا مسمک سے اس میں سے آ جائے گا تو یہ حروف استحفام ہوتے ہیں یہ صرف question پوچھنے کے لئے آتے ہیں اور یہ غیر عاملہ ہوتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں کرتے ہیں ہوندہ چلتے ہیں جنابے حرف ردہ ردہ کس کے لئے ہوتا ہے رد کرنا کلہ کلہ حرف ردہ ہے انکار کے لئے ردف ردہ ٹھیک ہے نا ردہ ٹھیک ہے نا تو کیا کرنا کلہ جو اکثر انکار وہ منع کے لئے آتے ہیں اس کو ایک کفرہ زیدن تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ٹھیک ہے نا ہرگز نہیں کلہ سوفت عالمون پڑھ لیا نا تم لوگوں نے کلہ سوفت عالمون سمہ کلہ سوفت عالمون کلہ سوفت عالمون تو یہ کس کے لئے ہوتا ہے یہ حرف ردہ ہے انکار کے لئے آتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یعنی جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ٹھیک ہے نا تم سوچتے ہو کہ تمہارا کوئی حساب تمہیں وہ نہیں ہوگا تم انقریب جان لوگے اچھا کلہ سوفت عالمون تم لوگ یہ سوچ رہے ہو نا کہ تمہیں کچھ وہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ تمہیں جا کے کہ وہاں پہ جب جاؤ گے تو وہاں پہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا تو کفارہ زیدن تو کیسے کا زیدن نے کفر کیا تو آپ کہتے ہو کلا ہرگز نہیں یعنی اس نے کفر کوئی نہیں کیا ٹھیک ہے نا کوئی نہیں کیا ہرگز نہیں اس نے کہہ دیا کلا ہرگز نہیں اچھا اور کلا حقان کے معنی میں بے شک کے معنی میں استعمالní ہے یہاں پہ کیا ہے یہ بے شک کے معنی میں استعمال ہوئے یہاں پہ کلہ صوفت آلہ مو جو ہے نا یہ بے شک قریب ہے کہ تم جانو گے یہاں بس لئے ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہرگز نہیں کی بجائے کیا کہہ لیتے ہیں یعنی وہ جو دل کہا تھا ہم اس کو بے شک کے معنی میں لے آتے ہیں بے شک قریب ہے کہ تم جانو گے تو کلہ کس معنی میں بھی آتا ہے حقہ کے معنی میں بھی آتا ہے دیکھیں نا تو اس میں سے آ جاتے ہیں دیکھیں نا تو یہ اس میں سے آ گیا تو کلہ حقن کے معنی میں بھی ہے ٹھیک ہے نا وہ رد کفر اور ہے وہ رد ہے وہ آئین کے ساتھ نہیں ہے رد چھٹا کلمہ رد کفر ٹھیک ہے نا وہ رد ہے دال کے ساتھ ہے یہ دال آئین ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ردہ جو ہے نا یہ ممانعت کی اس میں سے آگیا تو حرف ردہ جو ہے نا سمجھ گئے ہو تو کلہ حقن کے معنی میں بھی آتا ہے اسے کلہ سوفتال امون بے شک قریب ہے کہ تم جانوگے تو کلہ اگر کسی اگلے بندے کی انکار کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کلہ حقن کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اچھا یہ نمبر نا آجو تنوین آجو تنوین تنوین بچو کیا ہوتی ہے اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہے جن میں سے دو ہی ہیں ویسے آپ باقی کتابوں میں پانچ تنوین کی قسمیں پڑھو گے اچھا پانچ کیا کرو گے تنوین کی قسمیں پڑھو گے لیکن میں ابھی آپ کو نہیں پڑھاؤں گا میں نہیں پڑھاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے تنوین تنوین کیا آگئی اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہے تنوین کیا یہ کئی طرح کی تمہیں سے دو یہ ہیں تنوین کیا ہیں یہ دو ہوتی ہیں یہ دو آپ کو بتا رہے ہیں جیسے تنوین تمکن اس میں متمکن کے اوپر جو آتی ہے زیدن جیسے تھا نا زیدن زیدن کے اوپر تنوینِ تمکن کا کیا Sick kupaciquin مطلب ہے اس میں مت silly اس میں تم rockin پر جو تنوین آتی ہے وہ کی کہلاتی ہے تنوینِ تمکن کہلاتی ہے تنوینِ تمکن کہلاتی ہے ٹھیک ہے نا تنوینِ تمکن ٹھیک ہے ręی عام طور پر ایسے عوض جیسے يوما ازن ہینہ ازن جیسے يوما ازن اصل میں پتا ہے کیا تھا يومہ کو اس کانہ قضا کے عوض میں بولا جاتا ہے پھر اس دن جو ہے نا یومہ ازن تو اصل میں یوں تھا ہم نے کہا یار اتنا لمبا کون بول ہے تو اس نے کہا پھر اس دن جو ہے نا تو پھر اس دن ایوز مینز اس کی آپ کیا کرتے ہو اس کی جگہ آپ استعمال اتنے لمبے کی جگہ آپ کیا کرتے ہو کہہ لیتے ہو اس کو کہتے ہیں ایوز تنوین ایوز کہتے ہیں یوں میزن پہ جو تنوین ہے یہ تنوین ایوز ہے ایسے ہی نا ایزن اصل میں کیا تھا ہی نا اس کانا کزا ہی نا اس کانا کزا کی جگہ بولتے ہیں یہ شارٹ فارم ہے اس کو ابریویشن نہیں کہنا چاہیے ابریویشن نہیں بس اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں تو اس میں سے ہم کیا کہہ لیتے ہیں تو یہ ہی نا ایزن کیا آ جائے گا ہی نا اس کانا کزا کی جگہ بولتے ہیں ایک ہی ہوں دی ہے تنوین آ گیا ٹھیک ہے نا انسٹیڈ ہاں ایوز سے مراد انسٹیڈ آ جائے گا اچھا اب آتے ہیں نونے تاقید یہ تو بچو آپ کو سب کو گھوٹی میں آتا ہے ازری بننا تے ازری ازری بننا تے ازری بن نونے سکیلہ تے خفیفہ یہ تو آپ کو ویسی سب کو آتی ہے یہ آپ کی پسندیدہ سیکھیں مطلب جو وہ ہیں گردانے ٹھیک ہے نونے سکیلہ اور خفیفہ والی جو آپ کہتے ہیں بڑی مشکل ہیں ازری بننا تے ازری بن سمجھ گئے ہو تو انہوں نے سکیلہ تے خفیفہ یہ بھی ہو گیا انہوں نے تاقید جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس میں تاقید کے معنی پیدا ہوتے ہیں اچھا لام مفتوحہ یہ تاقید کے لیے آتا ہے لام مفتوحہ لَزَيْدُنْ أَفْزَلُ مِنْ عَمْرِنْ ٹھیک ہے نا لَزَيْدُنْ أَفْزَلُ مِنْ عَمْرِنْ ٹھیک ہے نا تو یہ تاقید کے لیے آپ کسی جملے میں تاقید پیدا کر رہے ہیں کسی لفظ میں سے لَزَيْدُنْ أَفْزَلُ مِنْ عَمْرِنْ ہم بولنے وقت کیا کرتے ہیں اس کو بولنے میں اس میں کیا کرتے ہیں ہم ایمفیسز زیادہ ہو جاتا ہے تاقید آ جاتی ہے زید کیا ہے امر سے افضل ہے لَزَيْدُنْ أَفْزَلُ مِنْ ہمیں کہتے ہیں زید امر سے افضل ہے آپ کہتے ہیں اچھا بس مطلقاً بات کر دیں زید امر سے افضل ہے تو یہ کہا ایمفیسز زیادہ ہو جائے گا تاقید کے اندر سے ٹھیک ہے تو لَمِ تاقید بھی کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے اور یہ آپ نے لَيَفْ أَلَنَّا ویرہا میں بھی پڑھا تھا تو یہ کیا تھا لَمِ لَمِ تاقید تھا نا لَيَفْ أَلَنَّا میں یہ شروع میں جو لام آ رہا تھا یہ لامِ تاقید ہوتے تھے اوکے ایمفیسز زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لامِ مفتوحہ تاقید کے لیے آتا ہے یہ لامِ مفتوحہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات بھی ختم ہو گئی چلو جی آگے چلو حروف زیادت آٹھ ہے یہ حروف زیادت یہ بھی خوبصورتی کا کام کرتے ہیں چاہاں یہ صرف کاسمیٹکس کا کام کر رہے ہوتے ہیں اوکے یہ صرف کاسمیٹکس ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے نا یہ کوئی وہ نہیں کرتا یہ زائد حروف ہم ان کو کہتے ہیں یہ آٹھ ہیں ان ان مالا من کاف بالا اس میں سے بہت سے ایسے ہیں آپ کہو گئے استاد جی ان پیچھے بھی آیا تھا ان بھی آیا تھا ما بھی آیا تھا لا بھی آیا تھا من بھی آیا تھا یہ با حروف جارا لام جارا یہ فلاں وہ آتے ہیں بچوں لیکن یہ حروف زیادت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں یہ جو آٹھ ہیں نا یہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں زائد اس میں سے کیا ہوتے ہیں یہ عروف زائد ان کو کہتے ہیں عروف زائد بھی ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر نہیں ہوتے ترقیبوں میں ہم مختلف جگہوں پر ہم کہیں گے کہ یہ با کیا ہے زائدہ ہے با زائدہ ہے واؤ زائدہ ہے یہاں پہ فلان ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے یہ جو ہے نا لیکن واؤ کا نہیں انہوں نے دیا ہوا ٹھیک ہے نا تو بس آپ نے عروف زیادت کیا ہے ان ان مالا من کاف سمجھا رہی ہے بات کی یہ حروف زیادت ہیں یہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے کچھ نہیں لے کر آئیں گے بس یہ کیا آئیں گے کلام میں صرف خوبصورتی کے طور پر نظر آئیں گے بس ٹھیک ہے نا کاسمیٹکس ہیں بس سمپل کاسمیٹکس ہیں ٹھیک ہے نا مثال ما ان زائد ان قائم ما ان زائد ان قائم اس میں ان جائے زیادہ اچھا ما ان زائد ان قائم ما ان زائد ان قائم زیاد کھڑا نہیں ہے یعنی ما ان زائد ان قائم ٹھیک ہے نا ما ان زائد ان قائم تو یہ ان کیا یہاں پہ زائد ہے ٹھیک ہے نا فلم ما ان جاء البشیرو یہ ان یہاں پہ زائد آیا ہے ٹھیک ہے نا فلم ما ان جاء قرآن کریم کے اندر فلم ما جاء البشیرو بھی تو جب ہمارا کیا آ گیا ہمارا خوشخبری دینے والا آ گیا تو ان جو ہے نا یہاں پہ زیادت کے لئے استعمال ہوئے ہیں فلم ما ان جا البشیر تو ان یہاں پہ کیا ہے زیادت کے لئے استعمال ہوئے ہیں بس زائد ہے آپ کا استاجی زائد کا کیا مطلب ہے زائد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترکیب میں کیا نہیں کریں گے اور قرآن کریم میں اب یہ نا کہنا استاجی قرآن کریم میں تو کوئی چیز زائد نہیں ہو سکتی ہے قرآن کریم میں تو کوئی چیز زائد نہیں ہو سکتی اوہ بچو میں نے بتایا ہے نا یہ کیا کرے گی ٹھیک ہے نا ویسے کیا نہیں ہوگا ترکیب کے اندر وہ کچھ بھی نہیں وہ کر رہا ہوگا ترکیب کے اندر ہم اس کو کچھ بھی نہیں بنائیں گے ہم کہیں گے یہ زائدہ ہے اس نے کہا کہ یہ کلام میں بس خوبصورتی پیدا کی ہے عمل نہیں کریں گے اور کیا ہوگا بیسیکلی اس میں سے میننگ کے اندر سے بھی ایسا کوئی اس میں وہ نہیں آ رہا ہوگا عمل بھی اور میننگ بھی کچھ نہیں آ رہا ہوں گا اس میں سے ٹھیک ہے نا تخرجو اخرجو یہ ماں زائدہ آگیا اذا ما تخرجو اخرجو کہ جب تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا اذا ما تخرجو تو یہ ماں زائدہ ہے ما جانی زیدن ولا عمرن یہ یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کے اندر میں نے کہا تھا اگر دو معرفہ آئیں گے تو کی کریں گے دو دفعہ لا زیادت کے ساتھ آئے گا پڑھا تھی لا زیدن اندی ولا عمرن اور ایک لا کیا ہوگا زائد کے طور پہ آئے گا سمجھو یاد کرو بچو آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کی نہیں یاد ہے میں اس وقت کہتا تھا میں نے کہا میں یہ ابھی نہیں کراؤں گا بعد میں کراؤں گا لا زیدن اندی ولا عمرن یاد ہے اور میں کہا تھا دوسرے لا کے ساتھ معرفہ کو ایک دفعہ دوبارہ لے کر ذکر کریں گے اس میں سے وہ سمجھ رہے ہو تو یہ آگیا جنابی علی اے لا جڑے نہ کیا گیا زائدہ آگیا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آگیا یہ لمح پورا لمح ہے یہ وہ نہیں ہے یہ لمح علادہ سے چیز ہے اچھا ہے لمح لم لمح ٹھیک ہے نا یہ لمح ہے یہ وہ نہیں ہے ماں نہیں ہے لمح ہے ٹھیک ہے نا تو ما جانی زیدن ولا عمرن تو ہم اس میں وہ کریں گے نا اس کی مختلف ترقیبیں ہیں یہ اگلے سال میں نے چھوڑی تھی کہا تھا نا اگلے سال کراؤں گا ہدایتوں ناف کے اندر اور یہ میں نے تھوڑی بہت آپ کو کروائی بھی تھی میں نے تو کروائے بھی تھا آپ لوگوں کو یاد ہے نا کچھ کروائے تھا نا آپ لوگوں کو ما جانی زیدن ولا عمرن ٹھیک ہے نا تو اس میں سے کہا تھا اگر پانچ نکرہ کے ساتھ آئیں گے تو پانچ طریقوں سے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ آسان مثال جو ہے نا اس میں سے تو اگر معرفہ کے ساتھ آئیں گے تو دو مرطہ تو یہاں پہ لا کیا آئے زائدہ آیا ہے لا زائدہ آیا ہے یہ ایک بڑی اونچی باتیں ہیں اچھا یہ اونچی باتیں ہیں ابھی آپ اس چیز کو نا پریشان ہونا ما جانی من اہا دن یہ آگیا جنابِ علی ما جانی من اہا دن یہاں پہ من کیا ہے زائدہ ہے آپ کو اس آجیس نے عمل تو کیا ہے ما جانی من اہا دن ٹھیک ہے نا عمل کر رہا ہے حروف جارہ میں سے ہے عمل کر رہا ہے لیکن ہے یہ زائد ہے حروف جارہ جو آئیں گے نا وہ کیا کریں گے جردیں گے حروف جارہ میں سے جو زائد مانا کے لئے آئیں گے وہ جردیں گے لیکن کریں گے کیا عوامل و ناہب میں انشاءاللہ دسیں گے آپ کو عوامل و ناہب میں آپ کو دسیں گے ہم جو ہے سمجھ گئے ہو ما جانی من اہا دن میں اس کی ترقیب علادہ سے کرتا ہوتا ہوں کہ جی حروف جارہ جب زائدہ آتے ہیں تو میں اس کو مطالق نہیں بناتا ہوتا مطالق نہیں بناتا ہوتا اگرچہ بعض اسادزہ بنائیں گے اس کو مطالق میں کہتا ہوں اس کو کوئی ترقیب شرقیب نہیں کرنی ہے ما جانی من اہا دن من کیا آئے گا برائے زیادت ما جانی من اہا دن ٹھیک ہے نا یہ زائد آ جائے گا اصل میں یہ اہا دن فائل بنے گا جانی کے لئے من زائد ہے ٹھیک ہے نا اہا دن مجرور لفظن ہے اور مانن کی یہ فائل ہے جانی کے لئے میرے کول کوئی نہیں آیا ما جانی من اہا دن ٹھیک ہے میرے کول کوئی نہیں آیا یہ من زائدہ اس میں سے لیسہ کمیس لہی شیعون یہاں پہ کاف کیا ہے زائدہ کے لئے استعمال ہویا یہ کیا ہے یہ کاف زائدہ کے لئے آیا ہے کاف زائدہ کے لئے اچھا ما زائدن بکائ tipping یہاں پہ باز زائدہ ہے ما زائدن بکائمن ما مشاببالیس ما زائدن بکائمن زائد کھڑا نہیں ہے یہاں پہ باز زائدہ ہے یہ پڑھیں گے چھا یہ پڑھیں گے عوامل و ناہب میں عوامل و ناہب میں پڑھیں گے حروف زائد کی تو یہ کہیں ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ آپ کو یہ آنا چاہیے حروف زائد کتنے ہیں اٹھ ہیں یہ آپ کو آنا چاہیے نہیں سمجھائی گالی نہیں سمجھے ہو چاہیے لگے ہوگیا